موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان ایمی رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی پی نیوز ناظرین آج کی ویڈیو بھارتی اداکار شاروخ خان کے بیٹے آریان خان کے متعلق ہے سب سے پہلے آپ میرا چینل سبسکرائب کیجئے کیونکہ اس میں ہم آپ کو بہت ساری انفرمیشن دینے والے ہیں بیل آئیکن دبائیے اور دوستوں میں شیئر بھی کیجئے اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو کومنٹ بوکس میں جا کر اپنا فیڈ بیک بھی ہمیں لازم دیجئے ناظرین شاروخ خان پچھلی ہم نے ویڈیو کی تھی شاروخ خان ایک ایسے اداکار ہے ان سے کوئی کون واقف نہیں ہے پاکستان میں بھی وہ اتنے ہی مقبول ہیں جو اس اچھی بات ہے پاکستانی عوام بھی ان کی فیلمیں بہت شوق سے دیکھتی ہیں جو لوگ ابھی ہمارے ساتھ جڑے ہیں تو میں ان کو بتاتا چلوں کہ پچھے دنوں ایک کروز جو کشتی ہوتی ہے سمندر کے اندر وہاں ایک پارٹی کے دران شاروخ خان کے بیٹے آریان خان کو ڈرگز کے استعمال پہ آپ تو بلکہ انڈین میڈیا کے مطابق تو وہ بیچتے بھی ہیں وہ ان کو گرفتار کر لیا گیا ناظرین ان کو جس طرح گرفتار کیا گیا ایک سلیبرٹی کے بیٹے کو جس طریقے سے گسیٹتے ہوئے ان کے نارکو ٹیکس ڈپارٹمنٹ والے لے کر گئے ہیں اس کی وہ آپ تصویروں میں بڑی اچھی طرح دیکھ سکتے ہیں ناظرین اس گرفتاری میں اس کو بہت متنازہ بنایا جا رہا ہے انڈین میڈیا کے مطابق لیکن دو سیاسی پارٹیاں ہیں ایک شیف سینہ ہے جو بال ٹھاک رہے ہیں اپنے نام سنا ہوگا ان کی جماعت ہے پھر بی جے پی جو ابھی موجودہ سیٹ اپ ہے اس میں نرندر مودھ جو وزیراعظم ہیں وہ ان کی پارٹی ہے تو ایک سیاسی رکن ہے اسی جماعت کے ٹھاکر گروپ کے ان کا وہ نواب ملک تو ان کا کہنا ہے کہ یہ ساری سٹوری کو بنایا گیا من گھرد سٹوری بنائی گئی تو جس کی وجہ سے شاہرخان جو کہ ایک سلیبرٹی ہے تو اس کو متنازہ کیا جا رہا ہے انہوں نے بہت سارے سخت ارضامات بی جے پی جی پارٹی پر لگائے ان کا کہنا تھا کہ جنہوں نے گرفتار کیا انہوں نے وہ لوگ سروں سے ہی بی جے پی کے پینل پر ہیں بی جے پی کے لیے کام کرتے رہے ہیں تو ان کی بہت سارے چیزیں انہوں نے ثبوتوں کے ساتھ بھی کہا کہ یہ ویڈیوز ہیں میرے پاس وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چونکہ اگر شاہرخان کے بیٹے کو ماز ان کی غیر قانونی ایکٹیویٹیز پر گرفتار کیا جاتا تو پھر بات اور تھے چونکہ شاہرخان جس لیول کے آرٹسٹ ہیں جس طرح کی وہ شخصیت ہیں تو ان کے ظاہر ہے ہائی کمانڈ کے اندر بھی بڑے تلقات ہوں گے کیونکہ ابھی تک شاہرخان کے بیٹے کی زمانت نہیں ہو سکی جبکہ میں آپ کو آپ نے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ ابھی تک شاہرخان کے بیٹے کی نہ صرف زمانت نہیں ہوئی بلکہ اس پر کوئی چیز ثابت بھی نہیں ہوئی ناظرین جو اس میں دلچسپی کی بات ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں اس کیس کے اندر کیونکہ جو وکیل آپ کو یاد ہوگا بھارتی اداکار سنجدت کے اوپر بھی ایک کیس ہوا پھر سلمان خان کے اوپر جو ہرن والا معاملہ تھا وہ آیا اس کے بعد یہ اداکار سشانت والا جو معاملہ تھا اس میں جو ریا چکرورتی جو ہے وہ اس کی گرڈ فرینڈ تھی اس کیس کے اندر وہ فنس گئی تھی اس معاملے میں تو اس ان سب کے جو وکیل ہیں ان کا نام ناظرین ستیش مان شندے ہے ستیش مان شندے ان سلیبرٹی ان سب اس لیبرٹی جن کے میں نے نام ابھی آپ کو گنوائے ہیں ان سب اس لیبرٹی کے وکیل ستیش مان شندے ہی ہیں وہ ہی آریان خان کا کیس بھی عدالت کے اندر لڑ رہے ہیں تو چونکہ پچھلی جو ان کے کیسز تھے اس کے اندر کافی ساری اس کو کامیابیاں بھی ملی ہیں جو کہ تقریباً سبی کے فیصلے ان کے سلیبرٹی کے حق میں اس نے لیے تھے تو یہ بہت بڑا وکیل ہے جو تقریباً اس کا مطلب یہ انڈیا کا تقریباً مہنگا ترین وکیل اس کو تصبر کیا جاتا ہے چونکہ ایک ہیرنگ کا انڈیاں دس لاکھ رپیہ جو ہمارے تو خیر وہ ڈبل ہو جائے گا انڈیاں دس لاکھ رپیہ ایک ہیرنگ کا لیتا ہے تو کافی مہنگا وکیل ہے جو اس کیس کو لڑ رہا ہے اچھا ناظرین میں آپ کو بتاؤں کہ بھارتی اداکار سنیل سٹھی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے وہاں کا جو انڈیا میڈیا ہے اس کے لیے بھی انہوں نے سخت الفاظ میں بھی بات کی ان کا کہنا تھا کہ ہر چیز میڈیا ہی ثابت کرنے پر دل گیا ہے جبکہ آریان خان ایک بہت اچھا بچا ہے اور اس سے ابھی تک کوئی چیز نہیں ملی اچھا ناظرین اس کیس کو وہ ایک اس میں میں پشتی اپنی ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس کیس کو جو رنگ دیا جا رہا ہے وہی جو شاروخ خان ہے وہ مسلمان ہے تو ان کو ایک مسلمان ہونے کی سزا دی جا رہی ہے اب بی جے پی جو انڈین پارٹی ہے اس کے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں وہ کیوں فسانے جا رہی ہے شاروخ خان کو کیا شاروخ خان کے بیٹے کو وہ بیس سال سزا دلوانا چاہتی ہے تو اس میں یہ بات بھی انڈین میڈیا کے اوپر چل رہی ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو کچھ ہاتھ ہیں جو شاروخ خان کے بیٹے کو بیس سال تک کی سزا دلوانا چاہتے ہیں یا پھر شاروخ خان کو بھی گرفتار کرنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ یہ ثابت کرنے پر ترگ ہیں کہ واقعتاً آریان خان منشیات کے کاروبار میں ملوث ہے ناظرین اگر ایک لمبی نظر دھرائیں تو شاروخ خان کا ریل سٹیٹ کا بزنس ہے خود پروڈیوسر ہیں خود ایکٹر ہیں انڈیا کے مہنگے ترین سٹار کے اندر شمار ہیں اور لگجری لائف اس کے بچوں کے پاس ہے تو کیا آپ کا دل مانتا ہے کہ وہ اس طرح کے گھڑیا جو منشیات کا کام ہے وہ بھی بچے کے ذریعے شاروخ خان کر رہے ہوں گے تو ناظرین یہ ان کی تنگ نظری ہے اگر تو ان کے مقاصد یہ ہیں کہ شاروخ خان کو پسا لیا جائے پھر اپنے ذاتی مقاصد کے لیے اپنی مرضی کی فلمیں اس سے کروا لی جائے تو یا اتنا مجبور کر دیا جائے کہ اس کو بھارت چھوڑنے پر بھی مجبور کیا جائے تو سننے میں یہی آ رہا ہے کہ ایک دو کنڈیشن شاروخ خان کے سامنے رکھی جائیں گی جس کے لیے یہ سارا ڈراما رچایا جا رہا ہے اس کے بیٹی کو بلا جواز کیونکہ لیپ جو لیبارٹریز کے سارے ٹیسٹ ہیں اس کے سارے کلیر آئے ہیں ڈرگز وہ استعمال نہیں کرتا اس سے پہلے بھی نہیں کرتا تو بیچنی کا تو دور دور تک اس کا کوئی سراغ ان کے ہاتھ ابھی نہیں آ رہا لیکن ناظرین آپ کو یاد ہوگا کوئی بیس لاکھ مسلمانوں کے گھروں کے اوپر بھی تباہی انہوں نے ڈالی تھی تو کیا ایسا بھی ممکن ہے کہ اس کیس کو ماز اس لیے اتنا ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے کہ میڈیا کی توجہ ان سارے معاملات سے ہٹا دی جائے اور یہ چونکہ سیلیبرٹی ہے اور اس کی طرف ہر بندے کی نظریں اس پر لگ جائیں گی تو شارو خان کے ساتھ اس طرح کا امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے اداکار جو اس کے ساتھ ہی کو آرٹسٹ ہیں جو اس کے ساتھ مختلف فلموں میں کام کرتے رہے وہ اس کے حق میں کافی اچھا بولنا ہے کافی لوگوں کے بیانات بھی آ رہے ہیں کہ یہ ظلم اور زیادتی بند کی جائے تو ناظرین ابھی تحال شارو خان کے بیٹے کی زمانت نہیں ہوئی جیسے ہی ہمارے پاس کوئی اس طرح کی اور مزید اپ ڈیٹس آئیں گی تو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا تو میری نئی آنے والی ویڈیو تک کے لیے اپنے میز بانے میں رضا کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی